بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زبن علماء ربی زبن علماء ربی زبن علماء اسلام علیکم ڈیس جونس ڈیس جونس آج کے اس کلاس میں ہم اور جو میٹا فیزیکل پوئٹس ہیں اس کے اوپر بات ہم کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے جان ڈن کے اوپر بات کی جو کہ میٹا فیزیکل پوئٹس کا اہٹ ہے یا لیڈر ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں روبرٹ ہیرک کے بارے میں جو کہ ہمارے پاس 1591 میں اس کا ڈیت ہوا جنم ہوا پیدا ہوا 1674 میں اس کا ڈیت ہوا یاد رکھے گا بنیادی طور پر یہ ایمرس ان ریلیجیس رائٹر ہیں ایمرس کا مطلبی ہے جو کہ اس نے جو شائری کی ہے وہ محبت والی شائری اس نے کی ہے اور ساتھ ساتھ اس نے ریلیجیس شائری بھی کی ہے ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ آپ دیکھ لیں on the account of his former type of poem love poem he is famous یعنی former type of poem جو پہلے زمانے میں جو poems ہوا کرتے تھے جس پہلے زمانے کا ادھر مطلبی ہے الیزبیتن ایرا کا تو الیزبیتن ایرا میں جو ہمارے پاس جس طرح کے poem ہوتے تھے جو سٹائل ہوتا تھا وہ اس سٹائل وہ بھی یوز کرتا تھا اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور بھی ہوا ہے ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ آپ دیکھ لیں آپ کو پورا ہی سمجھا جائیں یعنی اس کا سٹائل جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ الیزبیتن سانگ رائٹر کی طرح ہے لیکن اس کا جو اداسی والا انداز ہے انداز کی وجہ سے اس کو میٹا فیزیکل پورٹس میں شامل کی گئی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس رہا جو رابرٹ ہیرک ہے اس کے بارے میں توڑا سا اب تومس کریپ کے بارے میں ہم توڑا سا پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس 1598 میں پیدا ہوا 1639 میں اس کا ڈیت ہوا یاد رکھی گا اس کے اوپر جو ہے وہ جون ڈن کا انفلائنس بہت زیادہ تھی اور یہ اپنے وقت کا the finest lyric writers of his age یعنی اپنے وقت کا وہ بالکل جو ہے وہ finest lyric writer تھا ٹھیک ہے he likes spontanity and freshness of ہرک though he is superior to him in fine workmanship یعنی جو spontanity جو freshness ہے spontanity کا مطلب جو شاعر کو جو spontaneously جو چیزیں ذہن میں جو حیالات ذہن میں آتے ہیں and freshness کا مطلب جو ہے جو زیادہ لکھائی کرتا ہے fresh شاعری وغیرہ وہ کرتے ہیں ہرک میں اس سے وہ زیادہ تھا لیکن پیشاور وہ بہت زیادہ تھا پیشے کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ تیز تھا اور آگے تھا ہون یہ تھا مسکریب ٹھیک ہے اس کا ایک poem کا نام ہے persuasion of love is the fine piece of his this rhythmic cadence in harmony cadence آپ لوگ جانتے ہو cadence شاعری میں جو ہم الفاظوں کا ہموار تسلسل use کرتے ہیں اس کو فہم کہتے ہیں cadence شاعری میں الفاظوں کی ہموار تسلسل ٹھیک ہے تو یعنی یہ جو ہے use کی style کا ایک مثال ہے persuasion of love ٹھیک ہے next writer ہمارے پاس ہے Richard Krashe جو تقریباً جو ہے اس کا date confirm نہیں ہے چونکہ ہمارے پاس 1613 میں پیدا ہوا and 1649 میں پھر اس کا dead ہوا وہ الگ مزاج رکھنے والا تھا herrick سے and crewe سے ٹھیک ہے یہ religious word تھا بنیادی طور پہ لیکن اس کا جو best work تھا اس کا نام تھا the flaming heart ٹھیک ہے اگرچہ though less imaginative than herrick and intellectual inferior of crewe وہ دیکھیں اس پوائنٹ کو تو understand کر لے less imaginative than herrick herrick سے کم imaginative تھا and intellectually inferior اور ذہنی طور پہ وہ کم تھا to crechef crechef سے at the times ایک وقت ایسا بھی تھا he reached to the height of excellent in his poetry ان سارے باتوں کے بوجود بھی وہ اپنے پویٹری جو تھا اس نے وہ وہ بلپل جو ہے وہ کمال تک اس کو لے کے گیا تھا ٹھیک ہے اپنے پویٹری کو next ہمارے پاس ہندوی ویگن ہے چونکہ 1622 میں پیرا ہوا تھا 1695 میں پھر اس کا ڈیت ہوا یاد رکھے گا اگرچہ وہ mystic writer تھا جس طرح ہمارے پاس crechef تھا was equally at home and secret as in a secular verse تو اگرچہ وہ mystic writer تھا لیکن وہ secular verses بھی لکھتے تھے ٹھیک ہے next point ہے چھ دو لیکن the vigors of crechef یعنی جو crechef کے اندر جو انداز تھا یا جو صلاحیت تھا وہ اس سے کم تھا اس میں وہ کم تھا لیکن وہ جو ہے اس کا انداز بہت زیادہ یونی فارم تھا یعنی اگرچہ وہ دیپنس اس کے شائری میں کم تھی لیکن اس کے شائری میں clarity بہت زیادہ تھی نیکس رائٹر ہمارے پاس جو جو فٹین نائنٹی تری میں اس کا وہ پیدا ہوا اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جو 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 ہر بیٹ ہے یاد رکھے گا فوائنٹ کو آپ نوٹ کر لیں وہ 1593 میں پیدا ہو 1633 میں اس کا ڈیت ہوا دم 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 موست وائیڈ لی ریٹ پوئیٹ بیلانگ تو میٹا فیزیکل سکول ایکسی دن دن کے علاوہ جتنے بھی میٹا فیزیکل پوئیٹ تے یہ واحد پوئیٹ تھا جو زیادہ ریڈ آٹ کیا گیا کیونکہ ان کے انداز میں بہت زیادہ وضاحت تھی اور وہ اپنا کنسیٹ اپنا انڈسچینڈنگ کو دوسرے تک ٹرانسفارم کر سکتا تھا وہ ٹرانسفر کر سکتا تھا یہ صلاحیت اس میں تھا جو ریلیجیس آپ کام دیکھ لیں وہ دیکھ لیں دیر سمپلیسٹی وہاں پر سمپلیسٹی تھی اس کے ساتھ نیچرل ارنسنس اس کے ساتھ جو نیچرل صلاحیت تھی میکس دی ڈائیڈیکٹ سٹین دی ڈائیڈیکٹ سٹین کا مطلب وہ انداز وہ شائری جو ہمیں کچھ پڑھاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے شائری میں ہیومر بھی تھی اس کے شائری میں نیکس رائٹر آپ دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس ہے لارڈ ہیر بیٹ آف چیر بری ٹھیک ہے انفیریر از رائٹر از آور رائٹر تو اگر اس کو ہم رائٹر کے طور پہلے تو بہت زیادہ کم تھا تو ہیز بردر اپنے بھائی سے یعنی اوپر جو ہم نے دسکس کی جورڈ ہیر بری اس کا بھائی تھا اس سے وہ کم تھی بٹ ہیز بیس ریمیمبر فر آٹ 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 بائیوگرافی رائٹنگ کی وجہ سے بہت زیادہ یاد کی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ واحد پویٹ تھا اور پویٹ تھا سیونٹین سنجری میں جو کہ جس نے میٹافر کا استعمال کی پھر ٹینیسن نے جو میموریم لکھی یہ میٹر جو ہے اس نے پھر وہ تکمیل تک لے گی گیا ہمارا لیکچر میں نے تو آج کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ اپنا نوٹ بھی شیئر کروں اور ساتھ ساتھ سمجھاؤں بھی تو آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہو آپ سمپلی آسانی سے دیکھ بھی سکتے ہو اور ایک دوست کے مطابق کی بورٹ کے اوپر وہ لکھائی توڑا زیارہ ٹیک نہیں آتی تو میں نے یہ سوچا آپ مجھے بتایا اگر اس طرح ٹیک لگ رہے آپ کو ہم یہ طریقہ اپنائیں گے انشاءاللہ ہم بہت زیارہ فائدہ حاصل کریں گے یاد رکھے کہ یہ اور کسی سے بھی میں کلیک نہیں گی ایک جو کہ ڈاپٹر